آگے ہم سیکھتے ہیں The Face of Recitation تلاوت کرنے کے تین طریقے ہیں تین طریقوں سے پڑھتے ہیں آپ نے Mostly Reciter کو سنا ہوگا ایک ریسائٹر بہت فاسٹ ہے جیسا کہ شیخ عبد الرحمن السودیس کس کس نے سنا ہوئا ہے فاسٹ پڑھتے ہیں جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیقون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين جلدی سے ایک ہوتا ہے جو جلدی سے پڑھتے ہیں اُس کو کہتے ہیں حضر حضر کس کو کہتے ہیں جو فاسٹ پڑھتے ہیں فاسٹ ریڈر فاسٹ رسائٹر جو جلد پڑھنے والے اُس کو کیا کہتے ہیں حضر ایک ہوتا ہے ترتیل ترتیل کیا ہے روڑہر کے پڑھنا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے وَرَبْتِلِي قُرْآنَ تَبْعِلًا قرآن کو تہر 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 کے پڑھو آہستہ آہستہ پڑھیں اب ترتیل کیا ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ اور تمام رولز کے ساتھ پڑھنا اتنا واضح پڑھنا کہ ہر لفظ اور ہر مخرج اس کا واضح نظر آئے واضح ہو سننے والے کو ہر ایک لفظ اس کا ادغام کرنا اخفا کرنا قلقلہ کرنا اس کی تمام صفات کے ساتھ جب ریسائٹر پڑھیں تو واضح کر کے پڑھیں جیسے کہ سلو ریڈر آپ کون سلو ریڈر ہیں جو آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اپنے مشہور کاری ایک سنہا ہو عبدالباس وہ ہی میں کہنے لے گا عبدالباس بہت آہستہ 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 جی جی تو جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں اب آپ کو پتہ چلا کہ کہاں کہاں پہ الفاظ کو ہی بھی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اب ہر ایک آئے پہ ٹھہے ٹھہے کے رام رام سے اس کو کہتے ہیں ترتیل اب تدویر کیا ہے تدویر ان دونوں پہ درمیان میں تدویر کس کو کہتے ہیں حضر اور ترتیل کے درمیان کیا ہے تدویر جس کا مطلب ہے نہ تو بہت فاسٹ اور نہ بہت سلو درمیانی پڑھنا چیک ہے درمیانی پڑھنا اب آپ حضر میں دیکھیں حضر میں ریسائٹر کیا ہے تیز پڑھتا ہے لیکن مخارج اور تجویر کے ساتھ پڑھتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ مخارج اور تجویر کو میسکا رہے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن تدویر کیا ہے کہ ترتیل اور تدویر حضر کے درمیان تدویر ہے ریسائٹر تمام رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کو درمیانی آواز میں درمیانی ٹون میں پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں تدویر جیسا کہ اب کئی ایسے ریسائٹر ہیں جو کہ اچھا جی اس کے بعد یہ ہو گیا اب آپ نے کس وے سے پڑھنا ہے میری جو سجیسن یہ ہے کہ جب آپ بگنر ہوتے ہیں تو بہت ٹھہر کے پڑھیں ترتیل کے ساتھ پڑھیں کیونکہ جب ترتیل کے ساتھ انسان پڑھتا ہے تو وہ رولز کو مد نظر رکھتا ہوئے پڑھتا ہے ٹھیک ہے اب جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پھر ایک ورڈ جب آپ نے پڑھا اس کے بعد نیکس کے لیے آپ پرپیر ہوتے ہیں آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ آپ اپنا نیکس ورڈ پڑھنے کے لیے اپنے مائنڈ کو سیٹ کر رہے ہیں آجتہ پڑھیں ترتیل کے ساتھ یہ آپ نے چوز کرنا ہے اپنے لیے نہ حضر نہ تدویر ترتیل کو آپ نے چوز کرنا اپنے لیے ٹھیک ہے آرام رام سے پڑھنا ٹھہر ٹھہر کے اب اس کو سیکھنے کا ایک طریقہ میں نے لاسٹ لیسن میں بتایا تھا کہ سیکھنے کا ایک طریقہ ہے کچھ طریقے بتایا تھے ان میں سے اگر کسی کو یاد ہو کہ سیکھنے کے لیے ہمیں قرآن جب ہم ترجویر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کچھ میں نے آپ کو ٹیفز بتائی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے جب قرآن کو کوئی بھی ایک رول آپ کر لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں تجویر کا اس کے بعد اس کو اپلائے کرنا ہے اور کچھ میں نے آپ کو ٹارگٹ دیئے تھے لاسٹ ویک یاد ہیں آپ کو کہ آپ نے کر کے آپ نے یہ ورڈ فائنٹ کر کے لے کے آنے ہیں سورا رحمان سے کہ آپ اس کو اپلائے کریں اب ایک آیت آپ نے پڑھی سورا رحمان کی چاہے آپ نے پڑھی سورا فاتحہ بڑھی کوئی بھی اب آپ نے ایک رول سیکھا فر ایک زمپل آپ نے سیکھا فل ماؤت لیٹرز ہیوی لیٹرز حروف مستعالیہ کے بارے میں اب جب آپ نے حروف مستعالیہ کا کرنا ہے تو وہ رولز آپ نے مدد نظر رکھنا ہے کہ کون سے لیٹر کر لے تو آپ نے یاد کرنا ہے کہ کون سے لیٹرز حروف مستعالیہ ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے یاد کر لیے کہ یہ ساتھ ہیں فلاں فلاں ہیں خصہ داغت قیل سیون لیٹرز جو ہیں حروف مستعالیہ اب آپ نے سیون لیٹرز کو اس آیت میں سے ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے مثلا آپ سورا رحمان یا سورا رحمان ہی لے لیں پڑھتے ہیں الرحمن اب پہلے ورڈ میں دیکھیں کوئی موٹا ہے لفظ ہیوی لیٹر ہے الرحمن رو ہے لیکن حروف مستعالیہ میں سے نہیں ہے ہم نے سیون لیٹرز سکھے حروف مستعالیہ خصہ داغت قیل خاصہ داغت زوا غین اینڈ قاف ان میں سے کوئی نہیں ہے لیکن را جو ہے وہ فلیکسیبل ہے آپ کہتے ہیں فلیکسیبل ہوتا ہے کھینچ کے جیسے گوبارہ ہے اس کو آپ کھلاتے ہیں تو اوپر اوپر نیچے ہوتا ہے چھوٹا بڑا ہوتا ہے را فلیکسیبل ہے وہ اس طرح سے کبھی را جو ہے ہیوی ہوتا ہے کبھی را ہیوی ہے کب لائٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے لیکن مطلب میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک رول آپ سیکھ لیں اسی کو آپ فوکس کریں ٹھیک ہے آپ کہیں کہ ایک ہی دن میں پوری تجویز سیکھے چلا جو ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی لینگویج ہے اس کو سیکھنی کے لیے کوئی ٹائم دینا پڑتا ہے اور آپ جب ٹائم دیں گے تو اس وقت اس کے ساتھ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ بھی اچھے ریسائیٹر بن لے گے انشاءاللہ اچھا جی اب ہم نیکس کریں تعاوض تعاوض کیا ہے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم تعاوض کیا ہے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم اب اس کو کتنے طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں تعاوض کو کتنے طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ہیں تین ایک تو ہے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم نمبر ایک دوسرا ہے اعوض باللہ من الشیطان تیسرا ہے اعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین طریقے یہ تینوں آپ اپلائی کر سکتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے تعاوض کس طرح ادا کر سکتے ہیں اب اس کے بھی چار سے پانچ طریقے ہیں تعاوض پڑھنے کے تعاوض آپ کیسے پڑھیں گے ہم سب کو یاد پتا ہے کہ جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تعاوض پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں آہستہ اپنے مائن میں کر رہے ہیں موہ میں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے خاموشی سے تعاوض کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ لیے کہ میں ہوں شیطان پجان لگ گیا تو پہلے آہوذ باللہ ہی ویلے شیطان اونچے پڑھ لے اور باقی آستہ پڑھ لیں ایسے نہیں ہیں اگر آپ خاموشی تلاوت کر رہے ہیں تو آہوذ باللہ بھی خاموشی سے پڑھیں گے نمبر ایک نمبر دو ہے اونچی واز میں پڑھنا اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں لاؤڈلی تو آپ کو آپ تلاوت کر رہے ہیں یا کلاس میں کر رہے ہیں اب ہر ایک جگہ پہ کوئی کوئی اونچی پڑھ رہے ہیں اگر سارے اونچی پڑھ رہے ہیں تو آگے اونچی پڑھ لیں اگر باقی سارے آستہ پڑھ رہے ہیں تو آب بھی آستہ پڑھ لیں آگے ہیں کلاس میں جب آپ پڑھتے ہیں تعاوض اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیا ہر ایک بندہ تابوس پڑھے گا کہ نہیں یہ مین سکنگ ہے اب فور ایسا پر ایک فرس شٹارٹ کیا درانٹی نے ٹھیک ہے اب پہلے انہوں نے تابوس پڑھ لیا یہ پڑھیں گی اونچی واز میں اب تلاوت شروع ہو گئی اب انہوں نے ایک آیت پڑھی یا دو پڑھی اس کے بعد آپ کی باری ہے آپ کی تیسرے کی چوتھے کی اب جب انہوں نے اونچی واز میں پڑھ لیا تابوس آپ کو اونچی واز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ آگئی ہے ہر بار ہر بندے کو تابوس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک بندے نے ایک سٹوڈنٹ نے اونچی واز میں پڑھ لیا اس کے بعد وہ سب پہ اپلائی ہو گیا اب آپ نے جب پڑھنا ہے پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ صورت کے کس پارٹ سے پڑھ رہے ہیں اگر آپ صورت کے مینل سے پڑھ رہے ہیں صورت کے انڈ سے کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں یہ مینل کرتا ہے اس کے بعد ہے کہ کلاس میں آپ نے سمجھ لیا کہ جب ایک نے اونچی واز میں پڑھا تو باقی سب کیا کریں گے اپنے مائنی میں پڑھیں گے یا وہی سے تلاوت جو ہے وہ کنٹینیو کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے تابوس کے چار طریقے جو ہیں وہ سیکھے ہیں چاہتے ہیں تلاوت کو تو پھر آپ کو دوبارہ تابوس پڑھنا پڑھے گا کہ نہیں پھر نہیں پڑھنا پڑھے گا اسی طرح اگر آپ تلاوت کہہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اچھا میں ساتھ ٹرائی فروٹ کھالو میں ساتھ یہ پانی لے لوں پانی کا گھونٹ بھی لوں آپ کو تابوس پڑھنا پڑھے گا کہ نہیں نہیں پڑھنا پڑھے گا ٹھیک ہے یہ جائے ہاں اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کے دورانہ کو کہیں اٹھ کے جانا پڑتا ہے کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح فون آ جاتا ہے اور اسی طرح آپ چاہتے ہیں اچھا میں کچھ سناک لے لوں کچھ اور کھا لوں پھر آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کو تابوس پڑھنا پڑھے گا ٹھیک ہے یہ یاد رکھ رہے ہیں تسمیہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر ایک تابوس تسمیہ اور سورہ اب سٹارٹ کرنے لگے ہیں تلاوت تو تابوس اعوذ باللہ تسمیہ بسم اللہ اور سورت تینوں کو الگ الگ پڑھنا ایک سانس میں نہیں الگ الگ سانس میں سمجھائیں فور ایکسیمپل آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سانس لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين سب الگ الگ پڑھنا سانس لینا ہے اس کے بعد نمبر دو ہے تابوس تسمیہ اور سورہ تینوں ایک سانس میں سورہ کا مطلب ہے کہ پہلی آیت سارے ایک ہی سانس میں پڑھنا مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين سمجھے ہیں سارے ایک ہی سانس میں مغیر سانس توڑے تیسرا یہ ہے تعووز اور تسمیہ دونوں کو اکٹھا پڑھنا اور سورت کو الگ پڑھنا جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين چھیک سمجھا گئے اس کے بعد ہے نمبر چار استعاذہ الگ پڑھنا باقی بسم اللہ اور سورہ جو ہے وہ اکٹھی پڑھنا اعوذ باللہ الگ پڑھنا بسم اللہ اور سورت کا پہلا حصہ پہلی آیت یا دوسری آیت ان کو ملا کے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سانس کو ریلیس کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين سمجھا گئے یہ ہیں چار طریقے اب نمبر ایک یہ ہے کہ سورہ پورے قرآن میں سورہ توبہ جس کو براد بھی کہتے ہیں اس میں بسم اللہ نہیں ہے شروع میں اس لیے جب آپ نے سورہ براد کو سٹارٹ کرنا ہے تب بسم اللہ وہاں سے وہاں نہیں پڑھنی چھیک ہے ہاں اگر آپ سورہ توبہ کسی اور آیت سے پڑھ رہے ہیں سٹارٹ سے نہیں پڑی کسی اور آیت سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں چاہے آیت نمبر ٹین آیت ٹونٹی کسی بھی آیت سے پھر آپشنل ہے آپ آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ چاہیے تو نہ پڑھیں پھر وہاں پہ آپشنل ہے سمجھا گی سوات کی کیونکہ سورہ توبہ میں سٹارٹ میں آیت نہیں ہے لیکن سورہ نمل جو ہے ایک تو بیگنگ میں بسم اللہ ہے اور ایک سورہ نمل کے اندر بسم اللہ ہے جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئین نمبر ٹو نسی سمجھا گی یہ تھا سارا ہمارا بسم اللہ کے بارے میں